تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور ان سے یہ درخواست کی کہ آپ اب ہمارے ساتھ واپس گھر کو تشریف لے چلے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا تو حضرت زید کے والد شاہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بیٹا چاہیے تو تھا کہ ہمارے کہنے پر چلا جاتا لیکن اس نے آپ کی صحبت کو ہر چیز پر ترجیح دے رکھی ہے تو اب آپ اسے ہمارے ساتھ اگرچہ پیسے لے کے بھیجے پھر بھی آپ ہمارے ساتھ روانہ کریں اور کتنے پیسے آپ دینے کو تیار ہیں سب نے معاشر تاہیے منت دیار جو بھی آپ فرواتے ہیں جتنا سونا جتنا چاندی ہم وہ سب کچھ دیکھ کریں اپنے بیٹے زید کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں اس موقع پر ہمارے آقا علیہ السلام نے واضح کیا کہ عقیدہ خطب نقوت کی قیمت کیا ہے اور اسلام کی روشنی کی عصبت کیا ہے اور پھر جو ہمارے آئین میں مسلمان کی تاریخ لکھی ہوئی ہے مسلمان کی تاریخ جو قائدہ علیہ السلام مولانا شاہد بنانی صزیقی رحمت اللہ علیہ نے آئین میں داخل کروائی اس کا بھی اصل ماتد یہ حدیث شریف ہے تو میرے آقا علیہ السلام سے جس وقت حضرت زید کے بورا سا کہہ رہے تھے جتنا سونا چاہتی چاہو ہم دینے کو تیار ہیں اور اسے ہمارے ساتھ بھیج دو تو میرے آقا علیہ السلام نے فرما اسعدکم ان تشہدو اللہ الہ الا اللہ و انی خاتم امیائی و رسولی فرما اگر زید کو تم ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو زید کی قیمت سونے سے پوری نہیں ہو سکتی چاندی سے پوری نہیں ہو سکتی زید کی قیمت یہ ہے کہ جو قلمہ زید نے پڑھا ہے وہی قلمہ تم بھی پڑھ لو زید کی قیمت درم و دینار نہیں زید کی قیمت یہ ہے کہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں ان تشہدو اللہ الہ الا اللہ یہ دوا ہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ دوا ہی دو انی خاتم امیائی ہی پر سنے کہ میں اللہ کا آخری نبی بھی ہوں میں اللہ کا آخری رسول بھی ہوں یہ دوا ہی دو گے تو زید کی قیمت پوری ہو جائے گی یہ اتنی بڑی چیز کہ سرکار اس کے بارے میں فرمت اس ارلو کو تو میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں ہمیں اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ اس گواہی کے بغیر ہماری زندگی کا تو کوئی سال نہیں گزرا سال تو کیا کوئی مہینہ نہیں گزرا مہینہ تو کیا کوئی دن نہیں گزرا دن تو کیا کوئی لبا نہیں گزرا ہم نے اپنی زندگی کا کوئی گھنٹا بھی کفر و شرک میں نہیں گزرا ہم نے اپنی زندگی کا کوئی سال بھی عقیدہ ختم ربوت کے بغیر نہیں گزرا یہ رب زر جلال کا کروڑوں پر شکر ہے کہ ہماری مٹی اگرچے پنجاب کی ہے مگر سینے میں نور مدینہ شریف کا اب دیکھئیے عمومی طور پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترجمہ کرتے وقت ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے سورا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ اللہ کے رسول ہیں اب کس میں ہمارے آئین میں ہے کہ مسلمان تب ہوگا جب یہ کہتے ہیں آخری رسول ہیں اور یہ ہمارے لئے میں کلام میں ہمارے قلماء بیٹھے ہیں یہ دکھا ہے واضح طور پر اگر کوئی شخص رب سلچلال کو واحد اولا شریف مانے سارے نبیوں کو مانے سارے رسولوں کو مانے کتابوں کو مانے آخرت کے دن کو مانے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانے رسول مانے مگر اگر سرکار کو اس نے آخری نبی نہیں مانا تو صاحب کچھ جو کچھ مانا تھا اس کا کوئی فیادہ اس کو نہیں ہوا وہ مسلمان نہیں ہوگا مسلمان مطابقر آت پائے گا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو صرف نبی نہیں آخری نبی تظریف کرنے والا ہوگا اب کلمے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ موجود ہیں ہمارے آقابرین نے اس کا ترجمہ اس کے اندر آخری نبی کی الفاظ اور سارے علم کلام میں آخری نبی کی حضیت کو پیش نظر رکھا گیا اور اس کا سبب یہی حدیث شریف ہے چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ترجمہ ہمارے نبی اسلام نے خود کیا عربی کا ترجمہ عربی میں تو سرکار نے کن لفظوں سے کیا یہ نہیں فرمایا اس مقام پر اسحانکم انتشجو اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ کہ یہ گواہی دو کہ اللہ کے سرح کوئی معبود نہیں اور یہ گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں بلکہ اس وقت پر ہمارے آقا اسلام دے اس کی تفسیر کو بیان کیا اسحانکم انتشجو اللہ الہ الا اللہ وانی خاتم انبیائی ورزولی کہ یہ گواہی دو کہ میں اللہ کا آخری نبی بھی ہوں اور آخری رسول بھی ہوں اس واسطے علم حدیث کے اصول کے مطابق جب ایک حدیث میں ایک چیز سرکار کی طرف سے ذائب پیان کی جاتی ہے تو دوسری میں اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے دوسری میں اس کا اعتبار ہوتا ہے اگرچہ پڑھنے میں ہم محمد رسول اللہ سجدہ حسن کلمے کا اتنا حصہ تو رسالت کا پڑھتے ہیں جس کا تجمہ بظاہر یہ بڑھتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اس میں ساتھ اس حدیث سے یہ فاضح کیا گیا ہے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں آخری نبی ہیں اور یہ آخری مانے کا کوئی بندہ تو پھر اس کو دین اسلام کی عظمت نصیب ہوگی برنا نصیب نہیں ہوگی اور امام رازی نے تو یہاں تک کہا کہ اگر صرف لفظ محمد دیکھ رہے تو لفظ محمد کی اندر آخری ہونے کا ذکر موجود ہے لفظ محمد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سلاللہ لفظ محمد کی اندر ہی یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں ہم ہم رازی کہتے ہیں کہ بات اصل میں یہ ہے کہ رب حسول جلالل نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بڑے خوبصورت نام دیئے ازل سے نام رکھے مگر ان میں سے کسی کا نام بھی خالق کائنات اللہ جلالل نے حمد سے نہیں رکھا ہمارے رسول اللہ سلام سے پہلے کسی کا نام حامد نہیں حمات نہیں احمد نہیں محمود نہیں محمد نہیں اگرچہ شب کے نام بڑے خوبصورت تھے مگر محمد نام اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا سرکار سے پہلے سبب کیا تھا آپ فرماتے ہیں اصل میں حمد اختتام پہ ہوتی ہے حمد انجام پہ ہوتی ہے حمد جب کوئی اچھا کام ختم ہوتا ہے تو پھر اس وقت حمد کا تذکرہ ہوتا ہے خطیب تقریر کر رہا ہوتا ہے جب ختم کرنے کو پہنچتا ہے تو قرآن وزید میں ہے کہ اہل جنت کا آخری کلام یہ ہے وآخر دعو تو پتا چلا کہ حمد اختتام پہ ہوتی ہے اور انجام پہ ہوتی ہے رب زل جلال نے انبیاء کرام علیہ مسلم کو کائلات میں بھیجا نبوت کا سلسلہ کئی صدقوں تک جاری رہا لیکن اللہ نے ان میں سے کسی کا نام حمد سے نہیں بنایا جب خالق کائلات جل جل کو مقصود تھا کہ میں نبوت کے دروازے کو بند کر دوں تو رب زل جلال نے انہیں بھیجا جن کا نام محمد ہے تاکہ حمد والے نام سے پتا چل جائے کہ جو صدیوں سے دروازہ کھلا تھا رب نے وہ نبوت کا دروازہ انہیں بھیج کے بند فرما دیا یہ حقیقت کائنات میں اس طرح پہنچی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی اس کی روایت کرتے ہیں امام بہکی نے دلائل النبوہ کے اندر اس کو ذکر کیا ہے جو سرکار کی نبوت کی دلیل ہیں کہ سرکار تشریف فرما تھے اس جا آرابی ایک بدو آ گیا ما ہو دب قل ساد ہو اس نے کپڑے کے اندر گول پیٹی ہوئی تھی جس اس نے شکار کیا تھا یعنی پکڑی تھی ابھی زندہ تھی فاراد علیہ النبی علی السلام جب وہ بدو آیا تو سرکار کا دریار احمد جوش میں تھا آپ نے فرما تو بھی میرا کلمہ پڑھ لے اس بدو کو آتے ہی میرے آقا نے دعوت اسلام دے دی جب اسے دعوت اسلام ملی اس نے آگے سے لات اعزہ کی قسم اٹھائی یعنی پکا تھا بڑا اپنے جھوٹے مذہب کہتا ہے وَاللَّاتِ وَالْعُزَّ لَا آمَلْتُ بِكَ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنَ بِكَ هَا وَالْضَبْ کہتا ہے مجھے لات کی قسم اور مجھے عزہ کی قسم اس وقت تک میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا جب تک یہ گو آپ کا کلمہ نہ پڑھ لے انسان ہو کے اور ذیعقل ہو کے اس نے اپنے ایمان کو ایک جانور سے مشروع کر لی حالانکہ جانور میں اکل نہیں اس میں اکل ہے مگر یہ لات اور عزہ کی قسم اٹھا کے کہنے لگا کہ میں تب مانوں گا جب یہ گو آپ پر ایمان لاتی ہے اور آپ کا کلمہ پڑھتی ہے تو میرا آقا علیہ السلام نے گو کو حضر خدمت کر لی یاد ایگو فَأَجَابَهُمْ بِلِسَانٍ فَسِيْحٍ اس گو نے فسیح عربی میں جواب دینا شروع کر دیا کہ سب مجمع کو وہ سنائی دے رہا تھا صحابہ کہتے ہیں سامیہ الکوم و جبیعہ ساری قوم اس کے جواب کو سن رہی تھی جو سرکار پوچھتے تھے وہ آگے سے جواب دیتی تھی تو میرے آقا علیہ السلام نے جس وقت فرمایا یاد اس نے کا لبیق و سادئی یعنی یہ جو لبیق کا نعرہ آج گلی گلی میں گوج رہا ہے اس کی ریجسٹریشن دربارے رسالت سے ہوئی ہے بخاری شریف میں تو ایک ایک حدیث میں چار چار بار اس کا ذکر آیا حضرت ابو حریر سرکار نے ایک بار فرما یا آبا حریر راتا کہتے ہیں لبیق یا رسول اللہ سرکار نے پھر فرما یا آبا حریر سرکار پھر فرماتے ہیں یا آبا حریر سرکار نے چوتھی بات جب فرمایا یا آبا حریر اتنا سعادت افروز جملہ گو کو جس وقت سرکار نے فرما یاد اب اس نے بھی لبیق کے ساتھ اپنی حاضری لگوائے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں یا زین مو واف القیامت جو ذات قیامت کے دن سب کی جولیاں برنے والی ہے اس کے حسن اور اس کے جوان میں تمہارے دربار میں حاضر ہوں یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بھی یا کو استعمال کیا اور یا کے بعد سرکار کا سرکار کے رب کے ساتھ جو خاص مقام ہے اس کو ذکر کرتے ہوئے اس گوھ نے اپنی حاضری لگوائی تو میرے آکھ علیہ صلی اللہ صلی اللہ پوچھا من تاب بتاؤ تم کس کی عبادت کرتی ہو اس نے کہ اللہ اللہ فی سمائے ارش میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کا ارش آسمان میں ہے اس میں بھی بڑی بحثیں ہیں آج سلفی لو نجدی اور بہابی وہ اللہ کی جہد وان شروع ہو گئے اور کہتے ہیں اوپر والی جہد اللہ کی ہے حالان کہ ہمارا رب جہد سے پاک ہے اور اگر اوپر والی جہد مویین کر دی جا تو پھر جو زمین پہ چل رہا ہے وہ عام ہونا چاہیے جو جاز پہ بیٹھا وہ رب کا ولی ہونا چاہیے چونکہ وہ رب کے زیادہ قریب ہوگیا تو گو کو پتا تھا کہ اللہ تو تب بھی تھا جب عرش نہیں تھا اور عرش اللہ کی ایک مخلوق ہے اور عرش اور اللہ کو آپس میں فکر نہیں کیا جا سکتا جس طرح غیر مقلدین یہ کام کرنا شروع ہو گئے ہیں تو جب گو سے پوچھا میرے آقا علیہ الصلاة والسلام نے من تعبد کس کی عبادت کرتی ہو اللہ اللہ میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے جس کا راج زمینوں پر ہے جس کی رحمت جنت میں ہے اور جس کا عذاب دوزت میں ہے یعنی دوزت اس عذاب کا مذہر اور جنت اس کی رحمت کی مذہر جب یہ بات مکمل ہو گئی تو میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ فرما من آنا گو یہ بتاؤ میں کون ہوں چونکہ ایک انسان ہو کر شرط لگا بیٹھا کہ کلمہ تب پڑھوں گا جب یہ گو پڑھے تو میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ گو سے پوچھا من آنا میں کون ہوں اب اس کا جواب سنو ختم نبوت کا عقیدہ اللہ نے کہاں تک جانوروں کو بھی عطا کیا ہے اور وہ انسان ہو کے جو ختم نبوت سے غافل ہوں ان کو جانور کہنا جانور کی توحین ہے اس گو سے رب العالمین وخاتم النبیین کہ آپ اللہ کے رسول ہیں جو سارے جہانوں کا بروردگار ہے آپ اس کے رسول صلی اللہ اللہ وسلم ہیں اور آپ وہ ذات ہیں جنہیں بھیج کے رب نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے اب اس مقام پر ایک گو کی حفاظ دو گواہی ہے کہ یہ پیغام جانوروں تک پہنچا اور پھر اتنا اس پر انہوں نے محبت کا احتمام کیا کہ البدہ ون نہایہ میں حدیث ہمار میں موجود ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو میرے آقا علیہ السلام کے سامنے ہمار اسود سیاہ رنگ کا دراز گوش پیش کیا گیا سرکار نے اس سے گفتگو کی جب میرے آقا علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی اس نے بھی عربی بھی گفتگو کرنا شروع کر دی کہنے لگا آخرج اللہ من نسل جدی ستی نا ہمار کہ میں عام گدہ نہیں محبوب بڑا خاص گدہ ہوں کہ رب زل جلال نے میرے دادا جان کی نسل سے ساٹھ گدے پیدا کیے کئی صدیوں کے اندر کل لہ ہم لم یر کب ہوں اللہ نبی ہماری سپیشلائزیشن یہ ہے کہ ہم ساٹھ میں سے ہر ایک کی پشت فے صرف انبیاء نزواری کی ہے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ آج لوگ خصوصیت تلاش کرتے ہیں دنیا کی نسبتوں سے اس جان پر کو بھی پتا چلتا تھا خاص وہ بنتا ہے جو نبیوں کا خدمتگار ہوتا ہے خصوصیت اسے ملتی ہے جو انبیاء علیہ السلام کی طرف منصوب ہو جاتا ہے اب بارک کو کہتا ہے کہ ہمارے خاندان میں یہ شرف رہا ہے کہ ہماری پشتوں پہ صرف نبیوں نے سواری کی ہے اور اگلے حصہ میں تو کمال کر دیا لَمْ یَبْقَ مِن نَسْلِ جَدِّ غیرِ وَلَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ غیرُو کا آج اگر میں کہوں کہ کادیانی گدہ ہے مرزائی گدہ ہے ہو سکتا ہے کل ایف ای آر کٹی ہو کہ ایک سبیچ تھی تم نے نفرت پھیلائی تم نے ایک انسان کو گدہ کہ دیا تو میں کہتا مجھے ذرا گدے تھے پوچھ لینے دو کہ اگر میں کادیانی پر اس کا نام بلوں گا تو وہ ناراض تو نہیں ہوگا دیکھو دراز گوش وہ گدہ تھا کادیانی نہیں تھا گدہ تھا غدار رمو سے رسالت نہیں تھا وہ جان بر تھا مگر مرزائی نہیں تھا کیوں اس کے الفاظ یہ ہیں کہنے لگا لم یبق من نسل جدی غیری وَنَا مِن الْأَنبِياء غیروں کا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ساٹھ گدوں میں سے صرف میں بچا ہوں باقی ان سچ اپنی ڈیوٹی دے کے دنیا سے چلے گئے ان کی پسٹ پہ صرف نبی بیٹھے میں ان گدوں میں سے آخری گدہ ہوں وَلَا مِن الْأَنبِياء غیروں کا محبوب نبیوں میں آپ آخری نبی ہیں خدمتگار گدھوں میں میں آخری ہوں اور نبوت کے تاجدار ان میں آپ آخری ہیں آپ کو ختم نبوت کا تاجدار بنایا گیا وَقَدْ قُلْتُو اَتَوَقَّعُ اَنْتَرْقَبَانِ یہ میری آپ کی ملاقات بائی چانس نہیں ہوئی میں سال ہا سال تڑبتا رہا ہوں کہ کبھی تو میری پشت پہ بیٹھ ہوگے یہ کہا نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا کوئی جذبہ محبت میرے کام آگیا ہے میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آگیا ہے کر لو قبول آقا یہ غلام آگیا ہے دیکھئیے جان ور کو بھی پتا ہے کہ سرکار آخری نبی ہیں اور اگر آج کوئی انسان ہو کے اس میں غداری کرے تو کتنا بدنصیب ہے اور اس میں اتنا شوق تھا اس دراز گوش میں کہتا ہے میرے نبی آشق میں آپ کا تھا گدا میں یہ دی کا تھا یہ ختم نبوت کنار لگانا ختم نبوت کے لیے جیلوں میں چلے جانا ختم نبوت کے لیے زخم برداشت کرنا ختم نبوت کے لیے آپ نے آپ کو کروان کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں دیکھو دراز گوش ایک جانور اس کا عشق دیکھو اس کی عداء دیکھو اس کا سرکار کے ساتھ وفا کا جذبہ دیکھو کہتا محبوب تھا تو میں یہودی کا قدع رسی اس نے ڈالی ہوئی تھی گھر اس کا تھا مگر میرے محبوب جب میں نے یہ توقع کی تھی کہ آپ نے میری پشت پہ بیٹھنا ہے تو میں نے اس کی تیاری بھی بڑی کی ہے کیا تیاری ہے آج اگر ہم کہیں کہ قادیانی سے ہاتھ مت ملانا چونکہ کل اس ہاتھ سے سرکار سے جامع کو سر وصول کرنا ہے تو تیاری کرو ہاتھ گندہ نہ ہو جائے اگر آج ہم کہیں کہ آنکھوں سے فلم مت دیکھ نہ جب ان آنکھوں سے سرکار کا دیدار کرنا چاہتے ہو فکر کر تعمیر دل کی وہ یہیں آ جائیں گے بن گیا جس دن مقام خود ہی مقی آ جائیں گے اگر آج کہا جائے کہ شادی بیا رسم و رواج کاروبار میں دیان رکھو سرکار کے کسی دشمن کے سات مت بیٹھو سرکار ناراض ہوتے کہ میری ختم نبوت کا خطار ہے اور میرا عشق اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ان باتوں میں کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی لیکن یہاں اس دراز گوش کی زبان سے میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدہ میں یہودی کا تھا مگر عشق تو میں نے آپ سے کیا تھا اور مجھے تمنا تھی کہ آپ نے میری پشت پہ بیٹھنا ہے تو میں نے اس کے لیے کیا اعتمام کیا کہنے لگا قد نیچے گرا دیتا تھا کہ میری پشت پات رہے پلیز یہودی میری پشت پہ نہ بیٹھے جان مر ہو کہ اس کا طریقہ دیکھو ویسے گدھوں کو یہ گر ہوتا ہے اگر ان کی مرضی نہ ہو تو ان پہ لادہ کچھ نہیں جا سکتا وہ یوں ٹیڑی پشت کر کے ایک منٹ تھا گدھا کادیانی نہیں تھا گدھا ضرور تھا مگر مرضی نہیں تھا اس کی ادا کیا ہے کہ جب بھی اس کے قریب جہودی آنے لگتا ہے کہتا قد کن تو آس رو بھی آمادہ میں جان پوچھ کے فیسلتا تھا اس کو بیٹھنی دیتا تھا تو وہ بھی میری جان نہیں چھوڑتا تھا کان یجی وطنی وہ مجھے چارہ نہیں ڈالتا تھا کہ تو نے مجھے بیٹھنے نہیں دیا تو میں تجھے چارہ نہیں ڈالوں گا وہ مجھے پانی نہیں پلاتا تھا میرے نبی مجھے بھوکا رکھ کے جب پھر بیٹھنے لگتا تھا میں اس کو پھر گراتا تھا وہ یدرب وزہری وہ میری پشت پہ ڈنڈے مارتا تھا میرے نبی میں نے ڈنڈے کھائے ہیں مگر میں نے آپ دشمن پلید کو اپنی پشت پہ نہیں بیٹھنے دیا دیکھو وفا کا منظر جس دربار میں جانور بھی اتنی وفا کر رہے جس سرکار کے لیے آج اگر انسان ان کے لیے جانے دے تو عجیب کیا ہے کہ بھوک برداشت کی گدے نے پیاس برداشت کی ڈنڈے کھائے مگر اپنی پشت پلید نہیں ہونے دی تو میری آقا علیہ السلام نے جب یہ اس کی داستہ سنی تو سرکار نے فرما سم میتو کا یافور میں تمہیں انام دے رہا ہوں کہ میں نے تیرا نام یافور رکھ دیا ہے نام رکھنا ہی کافی تھا لیکن میری آقا علیہ السلام نے اسے مزید نوازا بلا جاتا ہے کسی کام کے لئے یادور والے کو سرکار نے نام رکھا اور سامنے وہ کھڑا تھا میری آقا علیہ السلام نے پھر فرما یا یافور اب کسی کو سرکار نام سے بلائے اس کی کتنی شان بڑھ جائے اس دراز گوشت کو میرے آقا علیہ السلام نے جب نام دیکھ کر فرما یا یافور اس نے کہا لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ حریف اس نے بھی یہی وفا کے لئے الفاظ بولے لبیق کے ساتھ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ اللہ صلی اللہ خدمت میں حاضر ہوا لہذا یہ ختم نبوت کا عقیدہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں کائنات کی حقیقت ہے ہر صدی میں پہلی امتوں میں بھی سرکار کی شان کا سے گونج رہی ہیں اب اسر حاضر میں ہمارے لئے جو تقاضے ہیں آج ہم نے ان تقاضوں کو سمجھنا ہے اور جو وقت کی آواز ہے اس پر لبیق کہتے ہوئے ہم اپنی زندگی کی ہر گھڑی مکمل کرنی ہے یہ ختم نبوت کے لحاظ سے جو پاکستان کے اندر حملے ہوئے اس کے رد عمل میں تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جو سات اپریل تک شیڈول دیا ان میں سے آج کا پروگرام بھی جیل بھرو اجتماع کے جذبے کو عام کرنے کے لئے ہے ابھی تم نے داستان سنی کہ یہ وہ دربار ہے کہ جہاں کہ ہمارے ملک میں حلف نام آئے ختم نبوت پر حملہ کیا گیا اور جو مجرم تھے ان کو چھپایا گیا آج تک سزا دینا تو در کنار ان کے نام بھی ظاہر نہیں کیے گئے تو کیا حکومت کے اس ظلم پر چپ رہو گے یا بولو گے پاکستان جیسا ملک ہو اور ختم نبوت پر حملہ ہو جائے دو اکتوبر سے لے کر آئی تک کتنے مارچ ہوئے کتنی ریلیاں نکلی کتنی شہدتیں ہو گئیں کتنی گرفتاریاں ہو گئیں اور اس کے باوجود حکومت تس مصری ہو رہی یعنی مجرم چھپائے ہوئے ہیں اور مجرم کو سزاؤں سے اس سوچ میں ہے کہ بل آخر چھپ کر جائیں گے بل آخر تھک جائیں گے بل آخر حمد ہار جائیں گے بل آخر بھول جائیں گے تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہر ہر شہر میں ہر ہر زلے میں ہر صوبے میں یہ کانفرنس منعقد کر حکومت کے ایوانوں تک یہ بات پہنچانا چاہتی ہے کہ ہم بھولے نہیں ہیں ہم تھکے نہیں ہیں ہم رکے نہیں ہیں ہم بکے نہیں ہیں ہم جھکے نہیں ہیں ہر شخص اپنا ہاتھ پلند کر کے حکومت ایوانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے یا نبی کہہ کر اپنا بازو سرکار کی نموس کے لیے ہاتھ کڑی کے لیے پیش کرتے ہوئے میرے نعرے کا چواب دے ہم تھکے نہیں ہیں ہم تھکے نہیں ہیں ہم تھکے نہیں ہیں ہم تھکے نہیں ہیں ہم بکے نہیں ہیں ہم بکے نہیں ہیں ہم بکے نہیں ہیں ہم رکے نہیں ہیں ہم رکے نہیں ہیں ہم چھکے نہیں ہیں ہم چھکے نہیں ہیں تیری شان کی خاطر تیری شان کی خاطر تیری شان کی خاطر ہم جان بھی دیں گے ہم جان بھی دیں گے ہم جان بھی دیں گے میرے دل کی دھڑکن میرے دل کی دھڑکن میری روح میں شامل میرے خون میں شامل میری کمر پہ نکھنا میرے کفن پہ نکھنا سیدی مرشدی لہذا ختم نبوت کے لحاظ سے امت سوئی نہیں اللہ کے فضل سے امت جاگ رہی ہے اور ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے راجہ زفر الحق ریپورٹ سے ہمارا مطلب نہیں ہمارا مطلب مجرموں سے ہے ہمارا زائد حامد کے ایک استیفے سے مطلب نہیں ہمارا مطلب سارے مجرموں کو بے نکاب کرنے سے ہے ان کو بے نکاب کیا جائے ان کو سزائیں دلوائی جائیں اور سزا کا شریف فتوہ کیٹا گریز کے مطابق بھی ہم تفصیلا پیش کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ رانہ سناولہ جس نے قیام پاکستان کے بعد پاکستان کے بزرامے سے سب سے بڑھ کر جو دعوے دار مسلمانی کا ہو اور سب سے بڑھ کر قادیانیوں کی حمایت کریں قادیانیوں کا ایچینٹ بنیں اور قادیانیوں کے کفر کے لیے اپنے ملکی مشینری کو پیش کریں جس کے کفریات ایک بہت بڑی تعداد میں ہیں حکومت اس کو اپنی گود میں چھپائے ہوئے ہیں حکومت اس کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں ہمارا اس اجتماع میں یہ بھی مطالبہ ہے کہ رانہ سناولہ غدار نمو سے رسالت ہے رانہ سناولہ غدار ختم نبوت ہے جو سمجھتے ہو وہ سارے ہاتھ بلند کرو چونکہ کچھ مستیوں کے اس بارے میں شک ہو چکا ہے رانہ سناولہ غدار نمو سے رسالت آپ نے کہنا اے ہے رانہ سناولہ غدار نمو سے رسالت رانہ سناولہ قادیانیوں کا یار رانہ سناولہ غدمنبوت کا غدار لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو فلفور پر طرف کر کے آئین کے مطابق اس کو سزا دی جائے اور وہ سزا سزائے موت سے کم نہیں ہے غدار 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 ہے تو اس بنیاد پر ہمارا جو آج کے اجتماع میں دوسرا مطالبہ ہے وہ رانہ سناولہ اس کو برطرف کر کے اس کو سزا دلوانا ہے اور یاد رکھیں موزن کا کام ازان دینا ہوتا ہے ازان دینا چھوڑ دے تو مجرم ہے اگر ازان دے دس اکٹے ہوں یادہ سلاک وہ اپنی ڈیوٹی میں کامیاب ہو گیا لہٰذا ہم حکومت کا گریبان پکڑ کے جھجوڑ کر رہیں گے کہ یہ جرم ہے تمہارا کہ رانہ سناولہ کو تم نے چھپایا ہوا ہے اور اس کے بارے میں ہمارے فتوے میں کوئی لچک نہیں ہمارے فتوے میں کوئی تبدیلی نہیں ہمارا فتوہ جو گیانہ اکٹوبر کو دیا تھا رانہ سنا کے بارے میں آج بھی یہ ہے اور شرعہ اقود رسم مفتی میں لکھا ہوا ہے یہ جو فتوہ لکھنے کی تربیت دینے والی کتاب ہے کہ مفتی کون ہوتا ہے لیکن مفتی مخ بیرے حکم ہوتا ہے حکم کی خبر دینے والی آگے آگے ملزے میں حکم ہوتا ہے حکم کو لازم کرنے والا تو آج مفتی کا یہ کام ہے کہ وہ بولے کہ رانہ خطدار ختم نبوت ہے یہ مفتی کی ڈیوٹی ہے کہ مخ میرے حکم ہے حکم کی خبر دیں اگر ہم آگے بڑھ کے صیفہ لے سکیں تو پھر مزید اچھا ہے لیکن اگر اس صیفہ نہ بھی لے سکیں تو کم از کم اپنا فرض تو نہیں بھائیں گنگے شیطان نہ بنے بلکہ جو مخ میرے حکم ہے مفتی کا منصف اس کے مطالق ہم بولتے رہے ہم بتاتے رہے ہم تقاضی کرتے رہے کہ یہ بہت بڑا سورما ہے جو مسلمانوں کے بیس میں کادیانیوں کی حمیت کر رہا ہے لہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ رانہ سناولہ کو صرف برطرف ہی نہ کیا جائے بلکہ برطرف کر کے اس کو فانسی پہ چڑھایا جائے اس واسطے کہ اس نے آئین پاکستان سے بھی غطاری کی ہے اس کے ساتھ ٹو نائنٹی فائی سی کانون نمو سے رسالت ہر حکومت جب آتی ہے اس کو چھیٹی ہے اور ویسٹ اور جورپی یونین والے چاہتے ہیں کہ جس سے جتنا کام لیں جتنا بھی ہو سکے اس سلسلہ ان کو استعمال کر لیں تو یہ ڈوبنے والی حکومت اس کی سینٹ میں سٹیننگ کمیٹی فار ہیومن رائٹس اس کے اندر دو سو پچانمی سی کے خلاف تبدیلی کا بل پیش کیا گیا جس میں دو تبدیلیاں اس بل میں شامل ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جب قرآنی قانون ہے کہ توہینِ رسالت کی سزا موت ہے اس بل میں لکھا ہے کہ موت سے گھٹا کے عمر قید کر دی جائے اور دوسرا یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی معافی مانگے تو اس کو چھوڑ دیا جائے یہ دونوں باتیں ہمیں منظور نہیں گستاخِ رسول کی ایک سزا گستاخِ رسول کی ایک سزا اب سینٹ میں بیٹھ ہوئے جانور اس کو کٹھا کے سزائے موت تک لان چاہتے ہیں اور پھر سزائے موت سے آگے مزید کم کر کے پھر کوئی ندامت کا اظہار کر اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو یہ تبدیلی ہمیں برداشت سارے بولو ہمیں برداشت دو سو پچانمے سی میں کوئی تبدیلی ہمیں برداشت اس واسطے میں ہر جگہ اعلان کر رہا ہوں سیان کوٹ کی مقدس فضاؤں کو بھی گواہ بنانا چاہتا ہوں آپ سب کو بھی گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ اگر سینٹ نے دو سو پچانمے سی میں تبدیلی کی تو ہم انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے اور سینٹ کا محاصرہ کریں گے کیا تیار ہو تیار ہو ہم تھکے نہیں ہیں ہم تھکے نہیں ہیں ہم تھکے نہیں ہیں ہم بکے نہیں ہیں ہم رکے نہیں ہیں ہم جھکے نہیں ہیں ہم دبے نہیں ہیں تیری شان کی خاتل ہم جان بھی دیں گے ہم جان بھی دیں گے ہم جان بھی دیں گے تو دو سو پچانمے سی کے لحاظ سے یہ جو مطالبات ہمارے جن کے پیش نظر یہ اجتماعات ہم پورے ملک میں منقد کر رہے ہیں یہ مطالبہ بھی ان مطالبات میں سر فرست ہے اس کے ساتھ خون سہدہ کا کساس ہے فیضاباد دھرنے میں جو آشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن دھیارے ظالموں کی گولیوں سے بھونے گئے اور یہ میں نہیں کہتا یہ فیضاباد دھرنا کی عادت کے لفظ ہیں کہ بیسیوں لوگ سے ہی دو گئے ان کے آخری پریس کانفرنس سننے وہ بیسیوں کہاں گئے یہ ان کے الفاظ ہیں پریس کانفرنس میں کہ لاشیں چھپائی گئیں تو کہاں چھپائی گئیں کس نے لینی تھی کس کا کام تھا اگر ان کے بیٹے کو پولیس صرف کان پکڑوائے تو یہ چار دن دھرنا دے اور ادھر آج سے ہی تو مان رہے ہیں کہاں گے ہم کا خون کہاں گے یہ فیاد یہ ٹھیک ہے کہ اسلام قربانیاں چاہتا ہے مگر اسلام اپنے ہر کارکن کی حفاظت بھی بڑی کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ قبرز کو فتح کریں بہت اچھا ایریہ ہے بحری جنگ کریں اعتور نے کہاں میں سروے کرواتا ہوں زہبینی سیئر علام نوبلہ میں لکھا ہے جب سروے کروایا گیا سمندر کا تو جواب آیا عمر یہ سمندر ایسا ہے کہ اگر سناٹا چھا جائے تو اکل معوف ہو جاتی ہے کتنا اس کو حیبت ہے اور اگر لہریں چل رہی ہوں تو کشتیں اُلٹ جاتی ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے نزدیک ایک فوجی کی قیمت قبرز کی پوری سلطنت سے زیادہ ہے میں ایسے خطرناک سفر میں اپنا فوجی نہیں بیجوں گا اگرچہ قبرز کی سلطنت سے اسلام کو بڑا فائدہ ہوگا مگر میرا ایک سپاہی قبرز سے زیادہ قیمتی ہے آپ نے اجازت نہیں دی پھر حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب مزید بحری جنگ کی صلاحیت مسلمانوں کی ترقی کر دی پھر جا کے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے اسلام میں شہادتیں ہیں جانوار نہ یارک کا کمال ہے مگر اسلام کے اندر تو ایک دانت کے پانچ اونٹ بھی ہیں اسلام انسانی بدن کے لیے اپنی حفاظت کے پیرے بھی رکھتا ہے تو یہ کیسے تھوک کے حساب سے حکومت منتظر رہی کہ کوئی درستہ ہمیں درخواست دے چیلم پر وہ کہتے ہیں ہمیں ڈر تھا کہ یہ دھر نہ دے کے بیٹھ جائیں گے کہ جب تک ایسو یار نہ کٹی ہم نہیں اٹھیں گے کہتے ہیں ہم حیران رہے گے درنا دینا تو دور انہوں نے مطالبہی دی کی ہم چیلم کی تقریریں سن لیں شہادہ ختم نبوت چیلم لیاقت پا کسی ایک شہید کی ایف آئی آر تکوانے کا نام تک نہیں لیا گیا اتنا سستہ خونہل سنت کا محسود قبیلے کا ایک بندہ پولیس حراست میں مرا تو اگر محسود والے خون مان سکتے ہیں تو درود والے کی نہیں مان سکتے ہیں ان کا خون اتنا سستہ ہے چینلوں پہ بیٹھے ہوئے اینکر کہتے ہیں تم چھپ گئے ہو کہاں ہو تم بولو تو صحیح یہی کچھ کرنا تھا نہ حلف نامہ کے مجرم پکڑے گئے نہ تمہارا کوئی مطالبہ پورا ہوا اور تم خموشی ساتھ کے چیلنج کبی موڈی کو اور چیلنج کبی ٹرمپ کو یہ بے وقوف بنانے والی باتیں ہیں موڈی کا ٹرمپ کا ٹرمپ کا چھوٹا سا نوکرہ نوازری اور نوازری کا چھوٹا سا مسلی ہے رانہ سلا اس رانہ سلا نے دو بار یہ کہا کہ یہ مجھے کلین چٹ دے کے گئے ہیں کہ تم ختم نموط میں بک بک کر کے بھی صحیح ہو تو اس کے بیان موجود ہیں یہ کیوں نہیں اس کے سامنے بولتے کہ تُو جھوٹ بول رہا وہ کہتا ہے مجھ سے مک مکا کر کے گئے ان میں اتنی طاقت نہیں کہ اس مسلی کو جواب دے سکے کہ تُو جھوٹا ہے ہم کچھ سے نہیں ملے اور اگر مل کے گئے ہیں تو پھر آج کس چیز کے شجاعت اور بہادی کی داستانیں سنا رہے ہیں اس واسطے ہمارا مطالبہ ہے کہ شہدائے ختم نموط کا پتلا کیا تم بھی چاہتی ہو کساس ایسی آلکوٹ کے عشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے کہ جو سرکار کے لیے گیا وہ تو ہمیں بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہے ان کو انصاف چاہیے کیوں براہ بجا انہیں صحیح کیا گیا وہ کوئی فوج کے سروں سے فوٹبال گیلنے والے تھے وہ کوئی جیکٹو والے تھے وہ کوئی پرود والے تھے نہیں وہ سارے پرمنا لے سنت تھے وہ اپنے محبوب کی ختم نبوت پر پہرہ دینے نکلے تھے ان کے ساتھ ایسا ظلم کیوں ہوا اور پھر اس ہمارے اجتماع میں ہمارا مطالبہ ہے سعودی حکومت سے اور یہ حکومت وہاں تک ہماری آواز پہنچا ہے اور ویسے عربی خطابات میں میں ڈریکٹ ان سے بات کر چکا ہوں کہ آثارِ رسول علیہ السلام یہ سعودی حکومت کا کی جاگیر نہیں ہے یہ پوری امت کا ورثہ ہے پوری امت کا ورثہ ہے تو کون ہوتے ہیں سعودی کون ہوتے ہیں نجدی یہ مفتیانِ نجد ان کا مو ہے ان کا کہ آج شریعت کی بات کریں جب ٹرم کی بیوی کو سامنے ہاتھ ملا رہا تھا سلمان بن عبدالعزیز اگر اس وقت یہ نجدی مفتی بول پڑے ہوتے تو ہم سمجھتے کہ ان میں دم خم ہے کوئی شریعت کی مجبوری ان کو ہے جب ساری بنیا کے سامنے مسلمانوں کے سر شرم سے جھک گئے کہ سلمان بن عبدالعزیز ٹرم کی بیوی سے ہاتھ ملا رہا تھا حرام کاری سرزمینِ حجاز میں بھر سر عام ہو رہی تھی اس وقت تو ان کے فتوے حرکت میں نہ آئے اور آج کہتے ہیں تمہارا صوفیہ شرکیات کہ وہاں شرکیات ہو رہے تھے بنی ساد میں میں پوچھتا ہوں کس پتھر کو کس نے سجدہ کیا کس درخت کے سامنے کون چھکا نہ کسی نے سجدہ کیا نہ کسی نے بد پوچا نہ کسی نے درخت کی عبادت کی ہاں جو کیا وہ تو صحابہ نے بھی کیا کہ میرے آقا علیہ السلام جہاں قدم لگائیں وہاں مشکل کشائی کے لیے جا بیٹھنا یہ آج کے مسلمانوں کا یقیدہ نہیں ہے یہ تو سرکار کے صحابہ کا عقیدہ ہے اب دیکھو یہ امام بخاری کی کتاب آلدب المفرد اس کے اندر لکھا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کا عمل ادھر بنی ساتھ قبیلہ طائف سے پچھتر کلومیٹر جنوب مغرب میں زلامی سان کے اندر وہ ریاض الجنہ اور ریاض الاسا پاکستان میں اگر ایک جگہ کئی سرکار کا قدم لگا ہو تو آشک دیکھو کس پیار سے جائیں گے اور پھر کہاں سے جوتے اتار کے پہنچیں گے اور وہاں ایک تو نہیں سرکار کے بچپر میں ہزاروں قدم لگے ہزاروں بار اور پھر ان کے بہانے کہ چونکہ موجین نہیں تھا یہ جگہ تھی یا وہ جگہ تھی حالانکہ آثار حضرت حلیمہ ساتھی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے ملکل باقی تھے میں رمضان سے پہلے حاضری دیکھ کے آیا ہوں تو اگر کوئی موجین نہ بھی ہو تو سرکار کے ہزاروں قدم تو وہاں لگے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے اونٹنی پہ اونٹنی کو کہنے لگے لا تسریعی تیز نہ چلنا آہستہ چلنا کیوں کہ تیز چلو گی تو قدم تھوڑے بنیں گے آہستہ چلو گی تو قدم زیادہ بنیں گے تو میں چاہتا ہوں زیادہ قدم لگے کیوں کہ میں تجھے اس رستے پہ چلا رہا ہوں جہاں وہ اونٹنی گزری تھی جس نے سرکار کو اٹھایا ہوا تھا تو جتنے قدم زیادہ بنیں گے کوئی تیرا قدم تو اس اونٹنی کے قدم پہ آئے گا کہ جس اونٹنی پہ تبھی سرکار بیٹھے تھے اگر تیرا ایک قدم بھی وہاں آ گیا تو بھی برکت والی ہو جائے گی میں بھی برکت والا ہو جاؤں گا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا احتمام کرتے رہے اب دیکھئے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حدیث نمبر سات سو چار ہے عبدالرحمان بن کاب کہتے ہیں سمیت جابر بن عبداللہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا وہ کہہ رہے تھے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حاصل مسجد اے مسجد الفتح مدینہ منبرہ میں پہاڑ جبل سلا جبل سلا کے ساتھ خندق خودی جا رہی تھی میرے نبی علیہ السلام خندق کی خودائی کے دوران مسجد فتح والی جگہ پہ تشریف فرما تھے وہ جو سبا مساجد سات مسجدیں ہیں جن میں کچھ منحدم ہو گئی اور مسجد فتح ابھی بھی باقی ہے چھوٹی سی پہاڑی پر اور اس کو خاردار تاروں سے بند کیا گیا ہے اس جگہ ہمارے آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے حضرت جابر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دعا مانگی کس دن؟ یوم الاسنین پیپ کے دن و یوم السلاسہ منگل کے دن و یوم الاربیاء بودھ کے دن فستجیبا رہو بین السلاتین من یوم الاربیاء بودھ کا دن تھا زور اور اثر کے درمیان وقت میں سرکار کی دعا قبول ہو گئی اب اس جگہ کے بارے میں صحابہ کا عقیتہ کیا ہے؟ میں ملنگوں کی بات نہیں کر رہا میں بیددیوں کی بات نہیں کر رہا میں تواپ پرستوں کی بات نہیں کر رہا میں تو نبی کے صحابہ کی بات کر رہا ہوں اس جگہ کے بارے میں صحابہ کا کیا عقیتہ ہے؟ یہ امام بخاری اپنی اسی کتاب میں لکھتے ہیں کالا جابر حضرت جابر کہتے ہیں وَلَمْ يَنْزِلْبِ اَمْرٌ مُحِمٌ غَائِز نَقْرَةَ تَعْنَفِي ہے کہتے ہیں میری زندگی میں جب بھی کوئی مشکل مقام آیا ہے میری زندگی میں جب بھی کوئی مصیبت آئی ہے اِلَّا تَوَخَّئِتُ تِلْتَسَاء فَدَعُوتُ اللَّهَ فِيهِ جب بھی مشکل مقام آیا ہے میں مسجد فتح کی جگہ پہ گیا ہوں میں بدھ کے دن زور اور عصر کے درمیان وہاں جا کے بیٹھا ہوں میں نے جو ہی دعا کی ہے آتھ نیچے کرنے سے پہلے میری مشکل حل ہو گئی ہے اب یہ امام بخاری ذکر کر رہے ہیں اور پھر کس کیسے آبا کا اور ہے کس کیلئے مشکل کشائی کے لیے حاجت روائی کے لیے کس جگہ جہاں کبھی سرکار بیٹھے تھے کہ وہاں جانے سے مشکل حل ہو جائے گی وہاں جانے سے آسانی مل جائے گی اب آج کہتے ہیں کہ خالد الفیصل امیر مکہ نے حکم دیا کہ سب کچھ پلڈوز کرتو چونکہ وہاں پہ شرک ہو رہا ہے شرک کیا ہے ان کے بکول کہ وہاں بیٹھ کے دعائیں مانتے ہیں کہ سرکار جہاں بیٹھے تھے میرے آقا علیہ السلام کی نسبت سے زمین کو برکت مل چکی ہے اب جس چیز کو انہوں نے شرک کہا وہ عمل ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اور اتنا واضح طور پر حضرت جابر رضی اللہ عنہم سے یہ مروی ہے کہتے ہیں فدعوت اللہ فی ہے اسی مسجد میں اسی جگہ جا کر میں نے دعا کی بین السلاتین یوم الاربیاء فیدل قصہ اللہ عرف کو لجا باتا میں دعا مانگ کر ہٹا نہیں ہوں قبولیت کا مجھے یقین ہو گیا اس منعات پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے یہ ثابت ہے ہمارا مسلک گڑا ہوا نہیں ہے یہ مسلک مسلک کے صحابہ ہے اور پھر اس میں اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہم کے درخت کاٹنے کا حوالہ دیا تو یہ یاد رکھیں ہماری تحقیقات اپنی جگہ شبیر عثمانی کی فتح الملہم شرعہ مسلم دیکھو شبیر عثمانی دیوبندیوں کا قائد وہ کہتا ہے جب حجاز میں یہ نجدی مسلک ہوئے تو ہم پورا وفد لے کر تبرکات کے تحفظ کے لئے وہاں پہنچے ہم نے ابن سعود سے یہ کہا کہ ہمارا اپنے علماء سے مناظرہ کروا اس نے علماء کو اکٹھا کیا ہم نے ان کے سامنے دلائل پیش کیے وہ سارے دلائل بھی اس نے عربی کتاب میں وہاں اختصار سے لکھے ہیں اور کہتا ہے ہماری کسی دلیل کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا صرف بیتر عدوان والے درخت کی بات بات کرتے تھے کہ وہ بیتر عدوان والا درخت کٹ دیا گیا بیتر عدوان والا درخت کٹ دیا گیا اس نے کہا کہ میں نے ان سب کو کہا کہ یہ تو سند متصل ہی نہیں درخت کے کٹنے کی روایت منکتے ہے اور اس منکتے کو تم مرفوع آثار کے مقابلے پیش کر رہے ہو اور سرکار کی حدیث کے مقابلے پیش کر رہے ہو لہٰذا اس درخت کٹنے کے اس قول کی کوئی حصیت نہیں ہے اور ساتھ دوسرا جواب یہ لکھا کہ یہ حضرت عمر نے اگر کٹا تھا تو وہ کوئی دینی حکم نہیں دے رہے تھے وہ ایک انتظامی مجبوری تھی وہ بیان دین نہیں تھا جس طرح انتظامات کرتے ہو وقت مسجد کا کبھی کوئی دروازہ بند کر دیا جاتا ہے کوئی کھول دیا جاتا ہے کہ یہاں سے داخلہ ممنوع ہے یہاں سے داخلہ ممنوع ہے تو یہ ایک انتظامی اس وقت کی ممنوع ہوتی ہے نہ کہ ہمیشہ کے لئے وہ دروازہ کوئی شریعت میں ممنوع ہوتا ہے تشبیر عثمانی نے فتو الملہم کے اندر کہا کہ ایک تو وہ بات ثابت نہیں اور اگر ثابت بھی ہو تو پھر وہ بیان شریعت نہیں وہ بیان دین نہیں وہ تو ایک انتظامی مجبوری تھی ان کی اس وقت اس کے پیشنہ دنسا کیا گیا تھا لہٰذا ہم نے بھی عربی زبان میں چیلنج کیا ہے علماء نجد کو اور چونکہ یہاں ان کا ایک ایجنٹ ہوتا ہے جو کہ پہلے بھی مناظرے سے ہم سے فرار ہوا تھا بارہ اکتوبر کو ساجد بھی لاہور پریس کرپ کے سامنے سے تو آج پھر میں چیلنج کر رہا ہوں اور اتفاق سے انہوں نے وہاں سے کوئی بلایا ہوا بھی ہے تو جو آیا ہوا ہے اسی سے ہی میرا مناظرہ کروا دے میں چیلنج کرتا ہوں جس کو وہ امامِ کعبہ کہہ رہے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ تمہارا عقیدہ اے نجد کے علماء برکت اور تبرک کے مذہوبن تمہارا عقیدہ نہ قرآن کے مطابق ہے نہ سنت کے مطابق ہے نہ صحابہ کے نظریہ کے مطابق ہے ربِ کعبہ کی قسم ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے سنت کے مطابق ہے سرکار کے صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے اور اس میں اب ہماری ایک اور وجہ بھی بات کی ہے حفاظت کے لئے تو باللہ سے فوج ہماری ان کو نظر آئی ہرمین شریفین کی حفاظت کر ہمیں اتراز بھی نہیں لیکن آل سعود کی حفاظت کے لئے ہمیں قرآن کا قاتل بننا یہ ضرورت بھی نہیں پاکستان کی فوج کو لیکن کم از کم سعودی عرب کے حکمران اپنے مفتیوں سے جن کے کہنے پر لگے ہوئے ہیں ان فوجیوں کے ایمان کا سرٹیفکیٹ تو لے لیں میرے پاس ہے فتاوہ علماء بلد حرام اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ملک کے قومی ترانے کے لئے عدب سے کھڑا ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے انہوں نے کہا یہ شرک ہے اگر کوئی کسی جھنڈے کو سلام کرے تو نجدی مفتیوں نے کہا یہ شرک ہے تو میں کہہتا ہمارے تو سارے فوجی قومی ترانے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں ہمارے سارے فوجی جھنڈے کو ظلام بھی کرتے ہیں بلکہ اصل فاہ تو یہ ہے نعرہ رسالت بھی لگاتے ہیں نعرہ حیدری بھی لگاتے ہیں تو پھر جب ان کے ذریعے بچنا چاہتے ہو عفاظت چاہتے ہو تو مفتیوں کو تو لگام دو اور ویسے شاید آپ نے میرے بیانات پڑے ہو سعودی حکومت کے بارے میں میرے پانچ دن کے جدہ جدہ بیانات قومی خوارات میں چھپے ہیں جب پرسوں میرہ تھن ریس کی تصویریں آئیں سعودی عرب میں میرہ تھن ریس پندرہ سو لڑکیاں امریکن لڑکیوں کے ساتھ ملکے دوڑی کہاں گئے نجد کے بفتی کیوں گونگے شیطان بن کے بیٹھے رہے کیوں نہیں بولتے ابو زابی میں مندر بنا کہاں گئے ان کی توحید سین میں کھل گئے کہاں گئے ان کا دین ولنٹرن ڈے کو جائز قرار دیا گیا کہاں گئے ان کی شریعت اکتوبر میں فیشن ویک منایا جا رہا ہے کہاں گیا ان کا دین میرے آقا علیہ السلام نے فرما تا آخر جل یہود ابن نصارہ من جزیرہ تل آرد کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو اور یہ تو عربوں ڈالر لگا کے ٹرمپ کی دابتیں اس کی بیٹی اور اس کی یہودی دامات کے لئے سب کچھ ان کا مو ہے کہ آج ہمیں شریعت کے دعوالے دیں وہ محمد بن سلمان جو نیوم سٹی بنا رہا ہے سارا یورپ کا کلچہ سعودی عرب میں ہم نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی غیرت کی جگہ ہے یہ تمہاری جاگیر نہیں ہے سارے مسلمانوں سے پوچھ کے کوئی تبدیلی کرو تمہیں جو مارڈریک سعودی عرب کی بات سوچی سوچی ہوئی ہے مسلمانوں کی مائیں بہنیں اکٹی ہوتی ہیں مکہ مکرمہ میں مدینہ ملورہ میں اور تم وہاں یورپ بنا رہے ہو اس واسطے پوری امت علماء کو اکٹا کرو ان سے فتوہ لو ان سے پوچھو اور پھر جا کر وہاں کوئی تبدیلی کرو اور آج جب یہ آسارے رسول اللہ علیہ السلام کے لحاظ سے یہاں تک بات پہنچ چکی ہے تو اس پر بھی آباز ہم نے بلند کرنی ہے اللہ کے فضل سے اور آگے بڑے خطرناک مراحل ہیں جیسے یہاں نون لیگ جا رہی ہے تو یورپی یونین وہ چاہتے ہیں کہ ان سے جو کروانا ہے کروالے وہاں سعودی حکومت ڈگمگا چکی ہے جنہوں نے انہیں مسلط کیا تھا تین لاکھ مسلمانوں کو شہید کر کے آج وہ ان سے جاتے جاتے بہت کچھ کروانا چاہتے ہیں اور وہ ایسی باتیں ہیں کہ کلیجہ موں کو آتا ہے اب یہ تحضیر الساجد ناصر الدین البانی کی کتاب ہے ان کا امام اے وقت کا مر چکا ہے اس میں ہمارے آقا علیہ السلام کے روزہ پاک کے لحاظ سے اس نے کیا لکھا ہے کہتا کیفظلت آزی ظاہرت الوسنیہ قائمتا حتی فی آہد دولت توحید کہتا ہے رئی تو ہینا زورت المسجد النبوی جب میں نے مسجد نبوی کو دیکھا اور وہاں شرک ہو رہا تھا حازی ظاہرت الوسنیہ کہ ظاہری طور پر بدپرستی ہو رہی ہے ماں سے اللہ اور وہ بھی کہتا ہے توحید کی حکومت میں تو پھر کہتا ہے یہ بدپرستی مسجد نبوی شریف سے ختم کی جائے کس طرح فَالْوَاجِكُ الْرُجُوعُ بِالْمَسْجِدِ النبوی الْاَحْدِهِ السَّابِقِ وَذَلِكَ بِالْفَسْدِ بَيْنَوْ وَبَيْنِ الْقَبْرِ النبوی بِحَائِتٍ يَمْتَدُّو مِنَ الشِّمَالِ الْجُنُودِ بِحَيْسُنَ الدَّاقِرَ لِلْمَسْجِدِ لَا جُرَا فِيهِ اَيَّ مُخَالْفَةِ کہتا ہے کہ توحید تب قیم ہوگی کہ مسجد نبوی شریف سے اللہ کے رسول اللہ کی قبر کو جدا کر دیا جائے دیکھو ان کے کرتوت ان کا تھنک تھنک ان کی کتابیں کہتا ہے یہ واجب ہے کہ مسجد کو پہلی حیت ملا جائے کس میں کہ جس طرح سرکار کی زہری آیات میں مسجد میں کوئی قبر نہیں تھی آج بھی مسجد کو قبر سے خانی کیا جائے اور قبر کو اور مسجد کو چھدا کیا جائے اور یہاں تک تجویز میں لکھا کہ اگر اور کچھ نہیں ہو سکتا تو ایک دیوار بنائی جائے جو شمال سے جنوب تک ہو قبلہ کی جانب سے دوسری طرف باب فات تک تاکہ کوئی بندہ جو مسجد نبوی میں نماز پڑھے وہ رب کے نبوی کی قبر پہ نہ جا سکے یہ دیوار بنوانے کا مطالبہ کیا اور ساتھ یہ لکھا کہ یہ واجب ہے سعودی حکومت پر کیونکہ یہ تحید کی حکومت ہے تو یہ پھر مسجد میں دیوار بنائے سرکار کو کوئی سلام نہ کرے سرکار کے مواجہ شریف پہ کوئی نہ جائے ادھر جا کے کوئی درود نہ پڑھے یہ کہتے ہیں یہ کام ہے کرنے کا توحید کی حکومت کا اور ساتھ کہتے ہیں وقت سمینہ انہا امرت بے توصیل مسجد مجددہ تو مجھے پتا چلا ہے کہ حکومت نیسرے سے مسجد نبوی تعمیر کرنا چاہتی ہے تو پھر میری تجویز ہے کسی نئی توصیل کے آر بنا کر اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی قبر کو مسجد سے جدا کر دیا جائے معذر اب یہاں تک ان لوگوں نے لکھ دیا اور یہ تجویزیں بھی آئیں کہ راتوں رات کہیں سرکار کے پیٹر پرنور کو کسی سہرہ میں جا کر معذر اللہ وہاں تدفیر کر دی جائے میں تو سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت کا سب سے بڑا حوالہ تو وہ حجرہ ہے جہاں سرکار تشریف فرما ہے کہ بندے کو یقین ہے کہ میں جن کا امتی ہوں سرکار سامنے ہے یہاں بھی وہاں بھی اور یہ تو میرے آقا علیہ السلام خود بیان کر کے گئے اور اس کے بغیر ختم نبوت کا عقیدہ بیان ہوئی نہیں سکتا کہ میرے آقا علیہ السلام اس وقت بھی حیاتِ حصی حقیقی جسمانی کے ساتھ زندہ ہے جو غلام وہاں پہنچے ہیں سرکار ان پہ بھی نظر کرو فرما رہے ہیں اور جو سیال کوٹ میں بیٹھے ہیں سرکار ان کی بگڑی بھی بنا رہے ہیں اس پر سرکار فیصلہ کر کے گئے بات کے مسلموں پہ نہیں چھوڑا سہی مسلم میں حدیث شریف ہے میرے آقا علیہ السلام جب میرے آج کی رات گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں کیا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے اب آپ بتائیں صرف روح کھڑی ہو سکتی ہے جسم ہو روح نہ ہو تو جسم کھڑا ہو سکتا ہے جسم ہو روح ہو بندہ سویا ہوا ہو تو کیا نماز صحیح پڑھ سکتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے تو سرکار نے اس لیے بتایا زمانہ آئے گا میری امت کو تلاش ہوگی کہ ہمارے نبی علیہ السلام اس وقت کس آلت میں ہیں تو میں بتا کے جاؤں جب مجھ سے پہلے جو فوت ہوئے تھے وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے آقا پھر کس آب و تاب کے ساتھ حجرہ مبارکہ میں موجود ہوں گے اس بنیاد پر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی صدائیں بلند کرتے ہوئے پوری دنیا پر یہ پیغام ہم ہی دے سکتے ہیں نفرتوں کی کتاب پڑھ کے محبتوں کے نساب لکھنا بڑا کٹھل ہے خزا کے ماتھے پہ داستانے گلاب لکھنا جو کہتے ہیں بٹی میں مل گئے وہ اسلام کی خدمت نہیں کر سکیں گے اسلام کا جھنٹا لے کر آگے نہیں چل سکیں گے یہ کام ہم نے کرنا ہے جن میں ہر شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ میری آقا علیہ السلام زندہ و تابندہ بھی ہیں مجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور جو میں حلف اٹھا رہا ہوں سرکار سن بھی رہے ہیں لہٰذا لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلب امام کرمانی نے بخاری شریف کی شرح میں لکھا آنا مقیم علا طاعتی کا کہ میرے نبی میں آپ کے حکم پر پکا ہو گیا عارضی نہیں مستقل ہو اس بنیاد پر حلف تو اپنے استاز کے سامنے اٹھائیں وہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے اپنے پیر کے سامنے اٹھائیں وہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے اور جو حلف سرکار کے سامنے روزانہ اٹھاتے ہو اور بار بار اٹھاتے ہو تو پھر کس حد تک اس کو نبانا لازم اس واسطے اس حلف کی پاسداری کرنی ہے اور دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں آپ نے ووٹ کے ذریعے ووٹ کے ذریعے یہ بتانا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جانے کا وہ حق دار ہے جو سرکار کی ختم نبوت کا وفادار ہے وہ زمانہ گزر گیا جب ووٹ کا تعرف یہ تھا کہ ووٹ برادری کے لیے ہے ووٹ نالی کے لیے ہے ووٹ کھالی کے لیے ہے ووٹ مامو نے کہا ووٹ چچے نے کہا نہیں تعرف کیا ہے ووٹ امانت ہے ووٹ شہادت ہے ووٹ بیعت ہے بیعت ہر کسی کی نہیں ہوتی شہادت گواہی ہر کسی پر نہیں پی جا سکتی اور امانت ہر کسی کے پاس نہیں رکھی جا سکتی اس واسطے اب ووٹ برادری کا نہیں ممتاز قادری کا ہے ووٹ برادری کا نہیں ممتاز قادری کا ہے ووٹ نالی کا نہیں دین کی رکھوالی کا ہے اور ووٹ تھانے سے چھڑانے کے لیے نہیں جنت لے جانے کے لیے ہے اس واسطے آنے والے الیکشن میں آپ نے پوچھنا ہے ان سے جنہوں نے قادیانیوں کو بھائی بہن کہا انہیں کہو اپنی بہنوں سے جا کے ووٹ لو اپنے قادیانی بھائیوں سے لو یہ آئیں گے تمہارے پاس انہیں کہنا تم وہ کہتے ہو کہ رحمان اور بھگوانے کی ذات کا نام ہے تو جاؤ بھگوان بھاروں سے جا کے موٹ مانگو یہ ساری چیزیں آپ نے الیکشن میں ان کو یاد کرانی ہیں اپنے نمائندگان کو اپنے نمائندگان کو اسمبلی میں بھیجنا ہے یارو دیکھو تو سہی محلے میں چوری شروع ہو جائے دو چار دکانیں لٹیں سارا مالا ہی کٹھا ہو جاتا ہے کہ کوئی چوکیدار رکھ لیں اگرچہ پیسے نہیں تھوڑے تھوڑے کر کے دکان لٹے تو چوکیدار ضروری ہے ایمان لٹے تو پھر کوئی چوکیدار نہیں چاہیے تمہاری پارلیمنٹ میں ایمان پہ حملہ ہوا تو کوشش کر کے پہلے وہاں کوئی اپنے چوکیدار بٹھاؤ کہ جب وہاں حملہ ہونے لگے تو وہ فوراں لٹ ہو جائے وہ تیار ہو جائے اس دینی ضرورت کے لیے میدان میں نکلو اس مقصد کے لیے کہ جہاں قانون بلتے ہیں وہاں ہمارا کوئی پیردار تو ہو کوئی ایسے رجالے دین تیار ہو جو وہاں جا کے بیٹھے اور بول بھی سکے اور سمجھ بھی سکے ویسے تو ساری اسمبلی بری ہوئی تھی لیکن ممتاز قادری کے لیے تو کوئی بھی نہیں تھا بولا تو ہمیں وہ چاہیے جو بولتے وقت کسی کا چیرہ نہ دیکھیں کسی کی تیور نہ دیکھیں کسی کی ٹکٹ کو نہ دیکھیں کسی کی پیساکیوں کو نہ دیکھیں وہ دیکھیں تو مدینہ منورہ کی طرف دیکھیں اور اپنا وہاں پا کر کردار ادا کریں جس چیز یہ ضرورت ہے وہ سننی کی بیداری ہے گر جا کیا یہ سننی تو پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے مت ڈرنا ان بدغہوں سے مت ڈرنا ان تنگ رہوں سے جب ساتھ ہیں تیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے ہی تو رسالت کانا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ